اب سے کچھ دیر بعد پریس کانفرنس کریں گے تو ناظرین مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں سابق وفاقی وزیر فروخ حبیب اس وقت استحقام پاکستان پارٹی کے دفتر پہنچ چکے ہیں اور کچھ ہی دیر بعد پریس کانفرنس بھی کریں گے مناظر آپ کو دکھا رہے تھے لاہور کے جہاں پر فروخ حبیب اس وقت استحقام پاکستان پارٹی کے دفتر پہنچ چکے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد وہ پریس کانفرنس کریں گے امید یہ ظاہر کی جاری ہے کہ وہ شاید غالباً استحقام پاکستان پارٹی کو جوائن کرنے کا اعلان کریں گے لیکن یہ تو ابھی وقت ہی بتائے گا اس وقت آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں لاہور استحقام پاکستان پارٹی کے دفتر کے جہاں پر فروخ حبیب اس وقت موجود ہیں اور کچھ ہی دیر میں پریس کانفرنس کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا فروخ حبیب نے استحقام پاکستان پارٹی کے اندر جوائننگ دے دی ہے یا نہیں یہ اب سے کچھ دیر بعد پتا چلے گا پریس کانفرنس کے اندر اس وقت مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ استحقام پاکستان پارٹی کا لاہور آفیس ہے فروخ حبیب اس وقت رہنماؤں کے ساتھ موجود ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد پریس کانفرنس کرنے والے ہیں اور جو میری سابقا جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف اس میں بھی آپ نے مجھے ایک متحرک کردار ادا کرتے ہوئے دیکھا پچھلے کو تقریبا تین ہفتوں سے بیس روز سے میں نے اپنا رابطہ جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ بھی منقطع کیا ہوا تھا اس کی کچھ ریزنز ہیں کچھ وجوہات ہیں جن وجوہات میں سب سے بڑی بجا یہ تھی کہ پچھلے پانچ ماہ سے ہم سب لوگ اپنے گھروں میں موجود نہیں تھے اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں نہیں تھے اور نو مئی کا جو ایک واقعہ پیش آیا جو افسوسناک واقعہ تھا اس واقعے کے بعد ہم سب اپنے اپنے گھروں سے دور تھے اور ہم قانون کا جو ہے وہ سامنا نہیں کر رہے تھے لیکن ان پانچ ماہ کے دوران ایک مسلسل مائنڈ کے اندر دماغ کے اندر جو ہے وہ ایک سوچ موجود تھی کہ جو پولٹکس جو سیاست ہم کر رہے ہیں کیا اسی پولٹکس کے لیے میں دو ہزار آٹھ میں میں نے پنجابی نیسٹری میں بطور سٹوڈنٹ رہنما کے طور کے اوپر اپنی سیاسی جدوجہد کا جو ہے وہ آغاز کیا تھا کیا پاکستان جس پاکستان کو ہم اس وقت ایک سوچ لے کر آئے تھے کہ اس وقت کے نوجوانوں نے جو ہے وہ ملک بنانے کے لیے قائد عظم محمد علی جناہ کا ساتھ دیا تھا اور ایک متحرک رول پلے کیا تھا تو ہم تو پاکستان کو حقیقی معنوں میں قائد عظم کا پاکستان بنانے کے لیے اپنی جدوجہد کا ہم نے آغاز کیا تھا تو یہ سوالات مسلسل ان کے جواب جو ہے وہ میں اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا کیونکہ جو آپ کی سیلف اکاؤنٹیبلیٹی ہے جو آپ کا خود اتصابی کا عمل ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے بعض اوقات آپ حالات اور واقعات کے تسلسل میں جذبات میں آپ اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ حقیقت سے بہت دور چلے جاتے ہیں اور میں بھی اسی مرحلے کے اندر اسی جو ہے وہ تذبذب کا شکار تھا تو میں نے یہ اپنا ایک ٹائم ٹیک اپ کیا تاکہ میں اپنا ایک فیصلہ کر سکو اس میں میری بہت سارے ایسے کچھ روحانی لوگ ہیں انہوں نے بھی میری مدد کی کچھ میرے مخلص دوست ہیں انہوں نے بھی اس میں مجھے اس نتیجے پہ پہنچنے پہ میری جو ہے وہ مدد کی یہ کوئی ہماری کوئی ایسی جنگ نہیں ہے یہ کوئی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے بلکہ ہم اپنے ہی ملک کے اندر جو ہماری ایک ڈیموکریٹک جمہوری جو ہماری سٹرگل ہونی چاہیے اس ڈیموکریٹک سے ہٹ کے ہم ملک کو وائلنس کی سطح کے اوپر لے آئے اور جو ہمارا مقصد تھا کہ ملک کو ہم نے قائد عظم کا پاکستان بنانا ہے وہ قائد عظم کے پاکستان سے ہم دور ہٹ کے اور میں اس پہ بھی آؤں گا اس کی کیا وجوہات ہی کیا ریزنس ہی مثلاً نو اپرل کو دو ہزار بائیس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا سیاسی گیمکس ہوتی ہیں سیاست کے اندر گیمکس ہوتی ہیں عمران صاحب نے بھی کی ہیں اگر کسی اور نے بھی کی ہیں تو انہوں نے نو کانفیڈنس ہوا آئینی طریقے سے آئین میں موجود ہے کہ آپ کے پاس اگر اکثریت نہیں ہے تو آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے آپ کو ہٹا دیا جائے گا لیکن اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد نہ ہمیں چائن سے بیٹھنے دیا گیا جو پارٹی کے عدد دران تھے نہ پارٹی کے ورکروں کو نہ ہی جو پاکستان کی عوام ہیں یعنی کہ ایک جو میرے مطابق میری سوچ کے مطابق ایک ڈیموکرٹک سٹرگل ہونی چاہیے تھی کہ ٹھیک ہے آپ کو اگر ساڑھے تین سال موقع ملا آپ ہٹ گئے ہیں آپ آئینی طریقے سے ہٹے ہیں آپ انتظار کریں آپ انتخابات کا انتظار کریں انتخابات آئیں گے آپ کو موقع مل جائے گا لیکن آپ نے جو راستہ اختیار کر لیا وہ راستہ آپ نے جو ہے وہ پر امن مضاہمت کی بجائے جو ہے وہ آپ نے پر تشدد مضاہمت کا راستہ اختیار کر لیا جو کہ کم از کم میرے جیسے جو نوجوان ہیں جن کو عمران خان صاحب نے جب انصاف سٹوڈنٹس فیڈریشن کی بنیاد رکھی جا رہی تھی اور یہاں بہت زارے صاحبی ایسے بیٹھے ہیں جن کو اس چیز کا علم ہے انہوں نے ہمیں دیکھا ہے کہ ہم تو خود مار کھا لیتے نہیں ہیں لیکن ہم نے پر تشدد مضاہمت اختیار نہیں کی تھی ہم پورا امن پیغام سٹوڈنٹس کو میمبرشپ کیمپس لگا کر یونیورسٹیز میں آسٹلز میں ان کو دیا کرتے تھے یعنی کہ میں جو یہ خود پتا ہے کہ ہم نے چوبیس چوبیس گھنٹے اٹھالیس اٹھالیس گھنٹے ہم لوگ اتنا دیوانہ آور کام کرتے تھے کہ ہم نے کھانا نہیں کھاتے تھے چالیس چالیس دن پچاس چالیس روز میں فیصلہ باد اپنے گھر نہیں جاتا تھا اپنی فیملی سے میری ملاقات نہیں ہوتی تھی اتنا جنون کے تیت ہم کام کر رہے تھے ہم تو دو آزار آٹھ میں اس وقت کام کر رہے تھے جب لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ پی ٹی ای ہے کیا آپ سے ممبرشپ لیں گے تو اس ممبرشپ کا ہمیں کیا فائدہ ہو ہم نے دنوں میں یونیویسٹریز میں کام کرنا رات کو جا کے لاہور کے ہاؤسٹلز کے اندر دور نوکنگ کر کے سوڈنٹس کو ممبر بنانا ان کو کنونس کرنا لیکن اس وقت ہمارا پیغام کیا تھا ہمارا پیغام تھا قائد عظم کا پاکستان ہمارا جو پیغام تھا وہ پیغام تھا نون وائلنٹ جو پی ٹی ای ہے جو انصاف سوڈنٹ فیڈریشن ہے وہ نون وائلنٹ تحریک ہے ایک ایف آئی آر آئی ایس ایف کے اوپر نہیں ہے کیونکہ ہم نے کوئی کوئی پرتشدد کاروائی کا حصہ ہی نہیں لیا تھا لیکن وہ سٹرگل اگر آپ دیکھیں اور اس کے بعد یہ نو اپریل کے بعد کیا جو آگے کا مرحلہ ہے اس مرحلے میں آپ نے لوگوں کو کیا پیغام دیا کہ آپ سڑکوں پہ نکلیں آپ روڈز بلوک کریں آپ مضاہمت کریں آپ وائلنٹس کریں اور اس وائلنٹس کے نتیجے میں ایک مسلسل مائنڈ سیٹ ایک پیغام دیا جاتا رہا جہاں پر جو انوسنٹ لوگ تھے وہ کلٹ فالونگ کے اندر ان کے مائنڈس کو جو ہے وہ ان کو ہائی جیک کیا گیا اور ان کے دماغ میں مسلسل جو ہے وہ ایک جذبات بڑھکائے جاتے رہے کہ پتہ نہیں جو پاکستان کے ادارے ہیں وہ آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں وہ آپ کو پتہ نہیں پولیٹکس جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ کرنے دینا چاہتے مسلسل ایک نفرت کا جو پیغام تھا وہ بیج بویا جاتا رہا جو وہ بات کرتے ہیں پروپگنڈے کی جو فتنے کی بات کرتے ہیں وہ اصل فتنہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کا چوبیس گھنٹے آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے پیچھے پاکستان کا پرچم پڑا ہے آپ لوگوں کو پاکستان کے اندر نوابزدہ نصراللہ خان نے بھی پاکستان کے اندر بہت سارے لوگوں نے سبر کے ساتھ اپنے وقت کا اپنی بھاری کا انتظار کیا ہے آپ سے لوگ کے ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ سے لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ آپ انہیں لیڈ کریں آپ انہیں پور امن جدوجہد کی طرف لے کے جائیں اور پور امن جدوجہد کا نزیزہ تھا کہ آپ ان کو اپنی سپورٹ کو بیلٹ پہ لے کے جاتے آپ بیلٹ کی بجائے آپ کہہ رہے تھے کہ بیلٹ کا راستہ اختیار کر لیں بیلٹ کی بجائے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے ہی اداروں کے اوپر چڑھ دوڑیں اور یہ ایک مسلسل مائنڈ سیٹ تھا یعنی میں ایک مسال آپ کو دیتا ہوں